مرطنجہ کمار جا پر کال ہے سلور مئی وائدہ جہاں پہ آپ اکتالیس ہزار چھ سا روپے کے اس طرح پر بکوالی کر سکتے ہیں اکتالیس ہزار روپے کا ٹارگٹ ہوگا لیکن فورٹی ون ایٹ ہنڈرڈ کے اس طرح پر آپ کے لئے اسٹوپلوس لگانا ضروری ہے اور دوسری محکون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں منافع کمائی کر سکتے ہیں گولڈ اور گولڈ میں انتیس ہزار تین سو کے بھاو پر آپ بکوالی کریں لچ ہوگا اٹھائیس ہزار آٹھ سو رو اٹھائیس ہزار چھ سو پچاس کے اس طرح پر آپ اسٹوپلوس لگائیں اور تیسری کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں منافع کمائی کر سکتے ہیں کوپر کوپر میں تھری سکسٹی ٹو کے بھاو پر بائنگ کی صلاح ہے تین سو سکتر کا ٹارگٹ ہوگا لیکن تھری فیپٹی نائن کے اس طرح پر آپ کے لئے اسٹوپلوس لگانا ضروری ہے تو یہ تین مہتپون کال جہاں پر سب سے زیادہ منافع کی گنجائش ہے آپ مارکٹ میں ٹریڈ کریے لیکن بازار میں ٹری بات کرتے ہیں کہ مہتپون خبر کی اور ستروں سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ یو پی میں نئی شگر پالیسی کا اعلان جلد ہو سکتا ہے اس پالیسی میں کیا کیا ہونا چاہیے کیا کیا ہو سکتا ہے انڈسٹری کی کیا امیدیں ہیں اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسما کے ڈی جی ابناش ورما ہے فون لائن پر سر سواگت ہے آپ کا زی بزنس پر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا انفیکٹ جب یو پی میں بی جے پی کی جیت ہوئی تھی اس کے بعد بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی اور آپ خبر آ رہی ہے کہ نئی شگر پالیسی کا اعلان جلد ہو سکتا ہے چینی ملوں کے ساتھ بیٹھاک بھی ہوئی ہے آپ سرکار کی کس طرح کی امیدیں ہیں آپ کی اور آپ کے حساب سے کیا کیا اعلان کیا کیا بدلاؤ اس نئی پالیسی میں ہو سکتے ہیں پالیسی کے بارے تو مجھے خبر نہیں ہے کہ نئی پالیسی کب بن رہی ہے یا بنی شروع رہی ہے ہم لوگوں کا جو لانگ ٹرم ڈیمانڈ ہمیشہ رہا ہے یو پی سرکار کے پاس چونکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ بی جے پی سرکار آئی ہے اور بی جے پی سرکار مور ای لیس وہی کرے گی جو بھارت سرکار کر رہی ہے بہت ساری ریکویسٹ ہماری تھی جس میں سے دو بہت ہی امپورٹنٹ مددے ہیں ایک ہے کہ گنہ کا جو پرائزنگ پالیسی ہے اب یو پی سرکار ایک ایس ای پی فکس کیا کرتی تھی پچھلے پندرہ سالوں میں آپ نے دیکھا کہ ایس ای پی اور جو سیچل گورنمنٹ کا ایفار پی ہے دونوں میں ڈیفرنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جسے کارن یو پی کے ملوں کو کافی دکتیں آ رہی تھیں تو ہم لوگوں نے ریکویسٹ پھر سے یہ کیا ہے جو رنگ راجن کمیٹی فارمولا ہے راشنڈائز کر دیجئے شگر کین پرائزنگ پالیسی کو تاکہ جو گنے کا دام ہے وہ شگر پرائز سے لنک ہو جائے ہمیں اتنا پرائز ملے بہتر پرائز ملے تو ہم گنے کسان کو بہتر دام دے پائیں اور ہم بہتر پرائز نہیں ملے تو ہمیں دکت ہوتی ہے تو کین پرائز یہ ریس کھڑے ہوتا ہے تو اس کا ایک سیڈیوشن لکھ لیں تو ایک ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اب جو سرکار یوگی جی کی سرکار ہے یوپی میں وہ مور ارلیس بھارت سرکار کی پولیسی کے تحت ہی کام کرے گی دوسرا جو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمارا جو مولاسز ہے شیرہ ہے وہ شیرہ ہم کو پندرہ پرسنٹ ہمارا ریزرڈ ہوتا ہے یو یوپی کے سرکار کا ایک نیم ہے پندرہ پرسنٹ ہمیں لکر مانوفیکٹررز کو فور ڈرنکنگ پرپیسز ان کو کمپلسرلی دینا پڑتا ہے تو پندرہ پرسنٹ جو ہمیں شیرہ دینا پڑتا ہے بہت کم دام ملتا ہے ہم لوگوں کو تو اس کے لئے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کو فری اپ کر دیں تو جو ایتھنال پولیسی ہے جو ایتھنال کے لیے جو ہم دیتے ہیں ایتھنال ڈنڈی کے لیے ایتھنال بڑایا سے دیتے ہیں شیرہ سے وہ ہم زیادہ سے زیادہ دے پائیں گے جو کی بھارت سرکار جو موڈی جی کا پرثم ٹاپ پرائیورٹی میں آتا ہے تو ان دونوں مدہ مدے ہم لوگوں کا ٹاپ مدہ ہے اور ہم لوگ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ جب بھی یوپی سرکار ایک پولیسی بنائے گی ان دونوں پہ ضرور وچار کرے گی اور ایک پوزیٹیف پولیسی لائے گی جو کی بھارت سرکار کے لئے ادھیم رہے گی یا اس کے مور ای لیس سملر رہے گی اس میں ابناج جی کیا اس میں کچھ پریسنگ کو لے کر باتچیت ہو سکتی ہے جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں میں یا پھر کہیں کہ اس طرح سے کین کی پریسنگ کو لے کر ایک الجھن سا ہے مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے خاص طرح کے کین پیمنٹ کو لے کر بھی کین پریسنگ پیمنٹ کو لے کر کے بھی کیا اس کو لے کر کچھ چرچہ ہو سکتی ہے یا کچھ بدلاؤں کی آپ سمباب نہ دیکھ پا رہے ہیں اس نئی پولیسی میں کہ کسانوں کو کس طرح سے جیسے ہانا کی خود یوگی جی نے یہ بات کہی ہے کہ کس ٹرائیم فریم کے اندر پیمنٹ یہاں پر کسانوں کا کیا جائے گرنے کا بقایہ پیمنٹ اس کو لے کر کیا کچھ بدلاؤں ہو سکتا ہے بلکل ہم لوگوں کا یہی ریکویسٹ ہے کہ جو کرنٹ پرائزنگ پولیسی ہے اور شگر کین جس کے تحت ایک فکس نمبر فکس کر دیا جاتا ہے بینا سمجھے ہوئے کہ ان کی ریونیو کیا ہے ان کی شمتہ کیا ہے پیمنٹ کرنے کی تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ریالیسٹک نہیں رہتا ہے اور پھر کنے کسانوں کو دکت ہوتی ہے ان کو کین پرائز کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے وہی ریکویسٹ کیا کہ اس کو نیشنلائز کریں اور اس کو لنک کر دے تاکہ اگر شگر پرائز ایک ہوا تو اس کا 75% ہمیں دینا پڑے تو کسان قوم دیں گے ایک پولیٹکس جو ہم لوگوں نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں وہ پولیٹکس شگر کین پرائزنگ سے ہٹ جائے تو پھر گنہ کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور انڈسٹری کو بھی لانگ ترم میں ایک بائی بلیٹی آئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس بار اگر ہم یو پی کے آکڑوں کو دیکھیں تو جو اتبادن ہے گنے کا یو پی میں اس بار جو چینی کا اتبادن ہے یو پی میں وہ ریکارڈ اس طرح تک پہنچ سکتا ہے اور ریکوری بھی کافی اچھی مانی جا رہی ہے اس بار یو پی میں شگر کی ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ راج میں اس اپرچنیٹی کو ایکسپور کرنے کے لیے کچھ اور نئی چینی ملیں کھولنے کی تیاری ہے یا کھول سکتی ہیں دیکھیں اور چینی مل کھولنے کے لیے بہت بڑا ایمپورٹنٹ چیز یہ ہوگا کہ گنے کا اتبادن اس سٹیٹ سے کافی بڑھانا پڑے گا یا جو ایویلیویٹی ہے شگر ملوں کو ان کو شگر کیم جادہ ملنا چاہیے پچھلے پار سات سالوں میں یا دو ہزار چار کا یوپی پولیسی آیا تھا اس کے تحت بہت ساری نئی چینی ملیں آئی تھی بہت ایکسپانشن ہوا تھا کپیسٹی میں اور یوپی چینی ملوں کا جو کپیسٹی یوٹلیزیشن ہے بہت اچھا نہیں رہا تھا پچھلے دس سالوں میں تو پہلا تو ہوگا کہ گنے کا اتبادن بڑھے تبھی نیا چینی مل کا ایک وائیبیلٹی بیٹھے گا تو یہ ہمیں سب بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ چینی ملیں کی ضرورت ہے کہ کرنٹ جو ہماری کپیسٹی ہے اس کی کپیسٹی یوٹلیزیشن امپروو ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ ابناش فرمہ ہم سے جھوڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس نئی پولیسی میں کس طرح کی بدلاؤ کی امید انڈسٹری کر رہی ہے اور کس طرح کی بدلاؤ کی سمبابنہ یہاں پر بن رہی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں گولڈ اور سلور کی سونیا اور چاندی کی بات کرتے ہیں ہفتے کا آخری کاروباری دن ہے اور بولین کا مارکٹ دواب میں کاروبار کرتا ہوا دیکھ رہا ہے قریب 52 روپے نیچے ہے ام سی ایکس پر گولڈ 29243 کے اس طرح پر یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے رویندر راو ہیں ہمارے ساتھ باتشید کرنے کے لیے رویندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے کاروبار میں آج کے ٹریڈ میں گولڈ اور سلور کی قیمتوں میں گیرہ وارڈ بڑھنے والی ہے گوڈ مارنگ مرتنجے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک کریکشن آ سکتا ہے گولڈ میں کامیکس پر 1270 سے 1265 کا لیویل پاسیبل ہے اور اگر سلور کی بات کرے تو سلور اس ناٹ اس آف ناو اس ناٹ فالنگ گولڈ کیونکہ سلور میں کافی ایک فال آیا ہے اس اگینسٹ رائس ان گولڈ پرائز کیونکہ بیس مٹل پرائز تھوڑے سے دباؤ میں ہیں تو اس وجہ سے سلور میں ہم ایک ڈان فال دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ گولڈ میں جو فال آئے گا that is a good opportunity to go long کیونکہ ابھی کوئی major bearish trigger نہیں ہے گولڈ میں اگر fundamentals دیکھیں تو fundamentals are still bullish کیونکہ US میں policy uncertainty ہے geopolitical tensions کے وجہ سے بھی گولڈ میں ایک push آ رہا ہے اور یہ سنڈے کو فرنچ elections ہے تو میرے حساب سے اس کے لیے traders تھوڑا سا ایک profit book پر کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا result آتا ہے اور اس کے بعد ایک directional view لیں گے تو میرے حساب سے yes ایک چھوٹا سا ایک correction آ سکتا ہے but gold میں میں اگر correction آتا ہے تو buy کی advice دوں گا around 29,160 کے اس پاس مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے یہ 29,500 تک آ سکتا ہے as second silver silver میں مجھے لگتا ہے کہ rally's پہ ایک بار sell کر سکتے ہیں نیچے میں 41,000 کے levels possible ہے اگر 41,600 تک آتا ہے تو it's a good selling opportunity ٹھیک ہے اور gold پر ایک مہتپور خبر اور یہ بھی ہے کہ اکچھے ترتیا کے ٹھیک پہلے نئے withverse کا پہلا gold bond جاری ہونے جا رہا ہے یعنی جو لوگ gold میں trade کرنا چاہتے ہیں نیویش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اکچھے ترتیا کے موقع پر اس بار اکچھے ترتیا کے موقع پر نیویش کا ایک نیا وقال سامنے موجود ہوگا 24 اپریل کو یہ نیا gold bond launch ہوگا 28 اپریل کی آخری تاریخ ہے یعنی 24 اپریل سے 28 اپریل کے بیچ آپ نئے gold bond کے لیے ایویدن دے سکتے ہیں یہ ایک مہتپور خبر ہے دھرمیش بھاٹیا بھی ہمارے ساتھ ہیں دوبائی سے باتیت کرنے کے لیے دھرمیش کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نیا gold bond آرہا ہے نئے ویتورس کا اس میں اپرچنیٹی ہوگی یہاں پر ٹریڈنگ کی انویسٹمنٹ کی دیفنیٹ اگر تو یہ گورنمنٹ بانڈ ہے اور کافی سارے بینکو اور بوسٹ آفیسوں میں اسے دیز لے سکتے ہیں دیفنیٹ اچھا بائنگ آپش رہے گا کافی سارے انویش یہاں پر انیشیٹ کر سکتے ہیں اور بائنگ انیشیٹ کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا تھا یہ سال میں مجھے لگتا ہے کہ کافی میتون رہے گا اس میں کافی پروفیٹیبل ہو سکتا ہے رویند ربیر آپ کا کمنٹ کیا ہوگا کیونکہ اس پر جو ریٹ آف انٹریسٹ ہے وہ قریب ڈھائی پرسنٹ کا تائے کیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹریکٹیب ریٹ آف انٹریسٹ ہے اور اسے کہیں نیویشکوں کا رجحان بڑھے گا آپ کو کیا لگتا ہے جی مردین جی مجھے لگتا ہے کہ ایس اف ناؤ گولڈ میں جو بھی ایونیو ہے انٹریسٹ کرنے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو آپ نے رائٹ لی کہا کہ لیکن اگر 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 دیکھیں گولڈ ویسے ایک ڈیڈ انویسمنٹ ہے گر پہ پڑے پڑے لیکن اس پہ جی مجھے ایونیو ایونیو پرسنٹ انٹریسٹ اور پلس جو اپریسیشن ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو مل رہا ہے تو میرے ساب سے ایس گوڑ اپورچنیٹی اور اس میں سلولی میرے ساب سے انویسمنٹ بڑے گا کیونکہ جیسے اس کا ایونیس بڑے گا ویسے لوگ اس میں انویس کرنا سٹارٹ کریں گے نہیں میرا سیدھا سوال ربین آپ سے یہ ہے کیونکہ گولڈ بانڈ کا ایک پرپس یہ بھی ہے کی جو ریٹیل انویسٹر ہیں ان کو گولڈ بانڈ میں نیویس کرنا چاہیے یا نہیں جی ہاں کیونکہ پیپر گولڈ اگر ہم دیکھے تو پیپر گولڈ کے لئے گولڈ بانڈ is one of the best opportunity جیسے میں آپ کو بتایا کہ اس میں انٹریسٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ دوسرا کسی ایٹی ایٹی ایف یا ملتا اس میں بھی اپریسیشن ہوتا اس میں بھی اپریسیشن ہوتا تو میرے ساب سے 2.5% is not that great rate of interest لیکن اگر دوسرے ایویو سے compare تو اس میں ایٹی 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 میرے ساب سے انویسٹ کرنا چاہیے آگے بڑھتے درمیش بھاٹی سیلور کے چاندی کے اوپر آپ کی call کیا ہوگی آج کے کاروبار میں جو ٹریٹ کرنا چاہتے سیلور میں ان کو current market price پر 41,429 کا level ہے mcx پر سیلور کا چھہتر روپے ڈاؤن ہے بھاو کیا کرنا چاہیے دیکھیں میرے سب سے چاندی میں ابھی بھی مندی میں ہوں میں کرے کے نہ کرے اور جو جیو کاروبار تینشن ہو رہا ہے اس کاروبار بیس میٹر اندوشری میں نیویش کرنے کی سمتہ فری کم ہوئی ہے تو میکس پٹ ویگنیس کنٹینو رہے گا اور چالیس آر آنٹس تک کے لیویلز آپ کو شیگری دیکھے مل سکتے